مچھلی بنانے کی ریسپی ہلو بلکم کمیار چینل کوکوی سام شیئر کر رہی ہوں مچھلی بنانے کی ریسپی یہاں دیکھیں یہاں میں نے 300 گرام مچھلی لیا ہے اور اس سے 10 دنے پہلے نمک اور اپنے سواظن سارا نمک لے لیں 1 تی سپون میں نے حلدی لیا تھا اور دونوں سے اچھے سے کوٹ کر دیا ہے نمک حلدی سے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے مائنیشن کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ایسے ہی رکھ کے آپ ملا کے چھوڑ دیں اس سے جو ہے بہت اچھی بنی کی مچھلی تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کہ اس کے انگیرنس کیا ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا لیا ہے کھڑا دھنیا اور ون ٹی سپون میں نے کالی مرچ لیا ہے میں نے حری مرچ لیا ہے اگر آپ کے پاس میڈیم سیچ کی ہو یا بڑے سیچ کی ہو تو آپ 3 سے چاگ لے لیں اور یہاں دیکھیں میں نے ایک لیسن کالی اس طرح کے بڑے سیچ کے اس طرح کے لے لیا ہے میڈیم سیچ کے تو اس طرح کے لے لیں اور یہاں پر دیکھیں ایک عنیان لیا ہے اتنے بڑے سیچ کا میڈیم سیچ کا تو اس سیچ کا میں نے انین لے لیا ہے تو اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور یہ سب انگیڈنٹ اب جائیں گے مکسی جار میں تو یہاں دیکھیں آپ تو یہاں دیکھیں مسالہ جو ہمارا ہے وہ پیس کے تیار ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا نیکس پیس ٹیپ کیا ہوگا اب ہم گیس آن کر لیں گے اور ایک کڑھائی رکھ لیں گے اب ہم یہاں لے لیں گے سرسواری تیل تو دیکھیں آپ اتنا لے لیں تیل تو ہم یہاں اتنا سا تیل لے لیں گے اب تیل گرم ہو چکی ہے تو ایک ایک کر کے ہم مچ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے تو ایک کسی کو کسی کے برے لیں گے تو تیری اتنا سارے لیں کسی کردیں تو ایک کسی کو کچھائیں ہے کہاں عنوںργا то چکے کردیں گے اور چکے بعد کسی بگی کسی کا اک unhealthy کنگ کو جو رہ disagreement وجاہ تب BURsen موسیقی 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 اس طریقے سے باقی کے مشنوں کو بھی اس طریقے سے ہم اس میں ڈال رہنگوش ملتا ہے ملتا ہے اس کے ساتھ مثلا ہے اس پیشنچے ہیں جunächst ہم اسے پیشنچے ہیں پوریے کچھ سچیں ملتا ہے پیشنچے ہیں ملتے ہو جارہی ہے تو ملتے ہو جارہی ہے تو ملتے ہو جارہی ہے ملتے ہو جارہی ہے تو ملتے ہو جارہ ہے ملتے ہو جارہی ہے تو ملتے ہو جارہی ہے تو ملتے ہو جارہی ہے مکسر میں مکسی میں تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہاں دیکھیں پہر اچھی سکھ روہ جائے میں ٹھیکی بچنے پر ہمیں ڈال دیں گے ہم اسے لوگ پلن تاکر ہی اچھیے سے بھونیں گے مصالے کو ہمیں اچھی تک بھونڈنا ہے اچھی گھنڈا ہے یہاں دیکھیں اور اسے میں ہم باچی سے مصالے ایڈ کر دیں گے تو مچھلے میں میں نے حلدی دیا تھا 1 ٹی سکون اس لئے فیلحال میں اچھ میں حلدی دیا تھا اور میرچ جو ہے وہ بھی ہاک تیس کون لے دونے کی بھی میرچ بھی میں نے دیا تھا پہلے تو اس طریقے سے مجھے جیادہ ہی تیکھا نہیں پہلے میں اسے یہاں دیکھیں اس طریقے سے ہاک ہاک تیس کون اور آپ کو بہت زیادہ تیکھا پتن ہے تو آپ 1 تیس کون میرچ پورڈر دے دیں اور یہاں اسے اس طریقے سے اچھے دونیں گے اور یہاں دیں گے تو یہاں دیکھیں اسی میکسی میں مسالے لگے ہوئے تھے تو میں نے اسی میں پانی لے لیا اور اسی سے سوہ سرا پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اسی طریقے سے ہم بھونتے رہیں گے تو یہاں پر ہم اسے میڈیم پھلین کر کے اچھے سے بھونیں گے جو پیاج اور لہسن کا جو پچھاپن ہے وہ نہ رہ جائے تو اچھے سے بھون ہے پانی دے دیں آپ اگر لگے کہ پانی یہ بھسن پڑھ رہی ہے یہاں کسی لگ رہی ہے مسالہ تو پانی دے سے اچھے سے بھونیں گے بھونائی جو ہے یہ اسے ہوتا ہے مسائلہ بھون سے بھون سے بھون سے بھلکل اس کے سرپیس پر دیکھیں اوائل جو ہے جب تیل بلکل اوپر آ جائے سمجھ جائیں جو ہمارے مسائلہ بلکل اچھے سے پف چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے مچھلی رکھی تھی نمک ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فیلال بلکہ تھوڑا سا یہ ڈالنا ہے بعد میں پھر چیک کر کے ڈالیں کیونکہ ہم نے میرینیشن کے لیے جب ہم نے حلدی نمک اس ٹیم لگا کے چھوڑا تھا اس ٹیم بھی ہم نے نمک دیا تھا اس لیے تھوڑا سا نمک دیں گے اور چیک کر کے اس کے بعد پھر آپ اچھے سے ڈالیں گے یہاں دیکھیں اس طریقے سے ڈالیں گے اور اسے میرین پر ہم پانی ڈال پر چھوڑ دیں گے تو یہاں دیکھیں میں یہاں پر آدھے گلاس پانی تو یہاں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے تو یہ مجھے بہت گاڑی لگ رہی ہے اور پتلا کرنا ہے آپ اپنی حساب سے رکھ لیں آپ جتنا چاہتے ہیں گریوی اس کی پتلی اگاڑی اس ساتھ سے آپ رکھ لیں تو اس طریقے سے پانی ڈال کر ہم اسے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اسے ایک اوبال آنے تک اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے اس طریقے سے تو یہاں دیکھیں پانچ منٹ بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں اور یہ بن کر بلکل تیار ہے آپ کلر دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے اس میں اور یہاں پر لاسٹ میں ہم اس میں دھنیا پتی اس طریقے سے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے اور اسے گارنس کر دیں گے بس ایک دو بار چلا کے ہم فلم کو بند کر دیں گے اور میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں اس طرح کا مزددار جو ہے مچھلی کا سالن بنانے کے لیے آپ میرے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں اور بل ایک ان آل پر سٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ریسپی ڈالوں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گائز یہ آپ جرور سے جرور ٹرائے کریں اس طریقے سے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ مجھے آپ کی آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تینک کیو فور واشنگ